اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب تو یہ ہم آ گئے تھے لکنو اور ہم نے بس سے اتر کر یہ پگڑ لیا تھا آٹو اب ہم جا رہے تھے گھر کیونکہ مطلب ذکرہ کا بھی اسکول ہے اس لئے ہم بہت زیادہ دن رکھ نہیں پائے اور ذکرہ کا بھی اگزام اور ٹیشٹ ہونے والا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں گھر اور ہم کچھ گھر سے لے کے نہیں آئے تھے تو یہاں پہ میں آنے کے بعد فریش فریش ہونے کے بعد گھرور کی صفائی کرنے کے بعد یہ بنائی چائے اور یہ راستے سے ہی ہم نے لیا تھا سموسہ یہ دو پنیر کے سموسے تھے اور ایک تھا اس کا کیا بولتے ہیں آلو کا کیونکہ ذکرہ پنیر کا سموسہ نہیں کھاتی اور یہ چٹنیاں تھیں اور میں نے دونوں چٹنی الگ الگ نکال دی اور ان کو تو اتنی بھوک لگی تھی دیکھ رہے ہیں یہ تو مطلب آتے ہی پہلے کھانے لگے میں نے کہا تھوڑا سا رک جاؤو صبر کرو پہلے چائے بنا لینے دو تو یہاں پہ چائے بھی میری اُبل رہی ہے اب چائے بن گئے تو ہم فٹا فٹ چائے کو نکالتے ہیں اور کھاتے ہیں کیونکہ مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے صبح ہم لوگ بھائی 11 بجے کھا کے نکلے تھے اور ابھی بج گئے ہیں پانچ تو یہ سارا گھر میں نے کلین کر دیا اور ذکرہ نا اپنا سب کھولول کے سب نکال لیے دیکھ رہے ہیں جو بھی بھرور کے لے کیا آئی تھی اپنا کچڑا وچڑا وہ سب بیڑھ کے جلدی جلدی نکال رہی ہے اور یہاں پہ ہم اپنی چائے انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کھانے میں نے کہا کیا ہوتا ہے پھر یہ رات میں سر میں میرے کافی درد ہو رہا تھا میں کچھ بنانا ہی پائی تھے تو پھر یہ گئے تھے تندے اور تندے سے ہی لے کے آئے تھے کواب پراتا اور میرے لئے لکھا ہے تھے بریانی کیونکہ مجھے پراتا اور کواب اچھا ہی نہیں لگتا تو میں نے بریانی اور ذکرہ کو تو اتنی خوش ہے کہ پوچھو مات تو ہم نے یہ کھایا اور یہ نیکسٹے تھا ہم پیدل ہی ایسے نکلے تھے باہر شام میں یہ کہہ رہے تھے آج ہم بائیک چلی جائیں گے ایسے ہی چلیں گے پیدل حسرت گنگ تو ہم لوگ ایسے ہی پیدل جا رہے تھے ہی چھوڑ دیا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں شام ٹائم پہ یہاں کا بہت اچھا ویو ہوتا ہے لوگ ایسے بیٹھے رہتے ہیں اور پہلے تو ہم بہت جاتے تھے ہر تیسرے چوتھے دن جاتے تھے لیکن اب تو جاتے ہی نہیں ہیں بائیک سے جاتے گھوم کے چلے آتے ہیں تو پھر ایسے چلتے 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 ہم نہ گئے یہاں پہ باٹا کے شروع میں گئے یہاں پہ سے مجھے کچھ پرس دیکھنی تھی تو یہاں پہ میں نے چپل دیکھے لیکن مجھے پسند نہیں آئے پھر ہم آگے بڑھے یہاں پہ بہیا بڑے پیار پیار پرس لگائے تھے تو یہاں پہ لیکن ہم یہ تھے پرس وہ سارے جو برینڈ ہوتے ہیں اس کے ڈبلیکیٹ تھی لیکن کافی کوشلی تھے اور یہاں پر ذکرہ نا ایک پرس لے کے اس کو مطلب دیکھ رہی کہری مممہ بڑا پیارہ لگ رہا ہے اور اس کی کوشت تھی کوئی چودہ سو کی ایسے ہی تھے بارہ سو چودہ سو پندرہ سو مطلب یہ نہیں کی اس پہ لگے تھے تو سستے تھے سستے نہیں تھے پھر میں نے ایسے دیکھا دیکھنے کے بعد ہم اور بڑھ گئے تھے آگے بڑھے ہم یہ اور ذکرہ بہت زیادہ تھک گئی تھی تو کہری بابا اب تھوڑا سا نا ہم ریشٹ کر لیتے تو ہم یہاں پر بیڑھ گئے تھے اور پیچھے نا بھائیہ ہم مہندی لگا رہے تھے تو ذکرہ کہری مممہ ہمیں بھی لگوا دو میں نے کہا پاگل ہو گئی ہے کچھ ہے نہیں کیا مہندی لگا ہوگی اپنے بابا سا کہری بابا مجھے لگوا دو یہ دیکھ رہی ہے کیسے بنا رہی ہے مو میں نے کہا چھا جلو گھر پہ ہم آپ کو اچھے سے اپنے سے لگا دیں گے نہیں تو کہری ہاں پکا لگا ہوگی میں نے کہا ہاں پکا پرومیس لگا دیں گے پھر یہ یہاں پہ ایک بیکری کھلی ہے ہیزل نٹ کر کے فیکٹری ہزرت گنج میں ہی کھلی ہے ہم یہاں پہ کبھی گئے نہیں تھے تو میں نے کہا تھوڑا سا اند جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا یہ مطلب کیا ہے اس کے جو آئیٹمز تھے وہ تو بڑے پیارے پیارے تھے اس کا ڈیکوریشن بھی بڑا پیارا ہوا تھا لیکن جو کوشٹ اس کے تھے وہ کافی ہی ہائی پرائز پہ تھے جو ڈونرز ہم لولو سے لے کے آتے ہیں ہنڈر ایک ون فورٹی کا وہ یہاں پہ ایک تھا ون فورٹی کا پھر یہ نا اندر بہت بڑی حسد گنج میں مارکٹ تھی میں آج سے پہلے کبھی گئی نہیں تھی تو میں نے کہا یہ ان سے میں نے پوچھا کہ یہ گلی کہاں نہیں ہو رہی ہے کافی لمبی تھی اور یہاں پہ نہ ہر چیز اندر مطلب جو بھی آپ کو لینا ہے اپنی شاپنگ کرنی ہے کافی اچھے پرائز میں یہاں پہ سب کچھ ملا تھا اور میں تو مطلب مجھے ہسی آ رہی تھی کہ میں آج سے پہلے کبھی ادھر آئی نہیں تھی اور یہ اتنی لمبی تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے اور پھر فینلی ہم یہاں پہ نکلے باہر اور یہ باہر اس کا مطلب یہ دوسرا فرنٹ تھا یہاں پہ مجھے نکلنے کے بعد مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں نکلی کہاں پہ ہوں پھر کافی ٹائم بات مجھے سمجھ میں آیا اور پھر یہاں پہ ہم گئے تھے حضرت گین میکڈی میں کیونکہ میکڈی ایک اپنا میک کیفے یہاں پہ لانچ کیا تھا تو ہم وہاں پہ چلے گئے تھے مجھے پینی تھی کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا اور یہ مجھے پوچھ رہی تھی کتی شکر ڈالو میں نے کہا پوری ڈال دو کیونکہ ان کی شگر ہوتی وہ میٹھی نہیں ہوتی اور انہوں نے ایک ڈالی ایک ڈالنے کے بعد دوسری ڈال ڈالنے کے بعد دوسری ڈالنے کے بعد دوسری ڈالیں لیکن پھر بھی یہ نومل ہی تھی اور ہم نے یہاں پہ کافی پی اور ذکرہ یہاں پہ ہمیں کوکیز ملی تھی تو یہ دیکھ رہے ہیں کیسے مو بنا رہی ہے کہہ نہیں ہے نا بابا یہ بہت کڑوی ہے تو یہ تھا ہمارا ولوگ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سب خوش رہے ہمیں دعو میاد رکھیں اللہ حافظ بائے بائے